اسلام علیکم دوستو مجھے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں موبائل فون کے کاروبار سے منسلک ہوئے تو میں اپنے تجربے کی روح سے آج آپ کو آٹھ ایسے پوائنٹ بتاؤں گا کہ جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے یہ ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان آٹھ پوائنٹس پہ عمل کرے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اجنبی کو جس کو آپ نہیں جانتے آپ رستے میں کسی علاقے میں گئے ہیں جہاں پر کوئی بندہ آپ کو سفر کے دوران ہی یا کہیں بھی آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے موبائل فون کی بیٹی ڈاؤن ہے یا میرے پاس بیلنس نہیں ہے تو پلیز آپ مجھے کال کروا دیں تو آپ نے ہرگز اس کو کال نہیں کروانی آپ نہیں جانتے کہ وہ جس کو کال کر رہا ہے وہ بندہ کیسا ہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے اس کا کیا کریمینل ریکارڈ ہے آپ اس کو کال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پولس کی ٹریکنگ میں آ جائیں اور وہ آپ کے لئے مسئلہ بن جائے تو اس لئے کسی بھی اجنبی کو اپنے فون سے کال کروانے کی بجائے آپ اس کی کیش میں مدد کر دیں اس کو بیلنس کروا دیں لیکن ہرگز اس کو اپنے فون سے کال کرنے کی اجازت بالکل نہ دیں نمبر دو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی اجنبی کے فون میں بحالت مجبوری بھی اپنی سم ڈال کے کال مت کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہیں بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ کسی بھی اجنبی کے فون میں نہ تو اپنی سم ڈال کے کال کیجئے نہ اس کے موبائل فون سے اپنے نمبر پر اپنے گھر میں فون کیجئے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بندے کا ریکارڈ کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سی ڈی آر میں آپ کا نمبر آجے تو یہ آپ کے لئے بڑی پرشانی بن سکتی ہے ویسے تو چھوٹی بات لگتی ہے لیکن جن لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے ان سے پوچھئے کہ بعد میں کتنے بڑے بڑے مسئلوں میں وہ فس جاتے ہیں نمبر تین کوئنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ موبائل فون سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ جس دکاندار کو بھی فون سیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو اسرار کیجئے کہ بھائی میرا ابھی ای گیجٹ جو پنجاب پولیس کی ایپ ہے اس پر اندراج کرے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پولیس کے ریکارڈ میں آپ نے اس دن وہ فون فلان فلان بندے کو سیل کر دیا اس کے بعد اس سے کوئی کرمینل ریکارڈ والا کوئی چور کوئی تھک کوئی بھی بندہ وہ فون خرید کے لے جائے گا تو پولیس آپ کو نہیں تنگ کرے گی آپ کو نہیں پکڑے گی اگر کوئی اس پر ایف آئی آ لانچ ہوتی ہے یا اس کو پولیس ٹریک کرتی ہے تو اس میں پولیس کے ریکارڈ میں واضح ثبوت موجود ہوگا کہ یہ فلان بندہ تو اس فون کو اس ڈیٹ کو سیل کر چکا ہے لہٰذا ای گیجٹ پہ اندرات لازمی کروایا کیجئے چوتھا بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جب آپ اپنا موبائل فون سیل کرتے ہیں تو آپ اس کو فارمیٹ کرتے ہیں اس کو فیکٹری ڈیٹا ریسٹ کرتے ہیں اس کو سیل کر دیتے ہیں ایسے نہ کیا کیجئے آپ اس کو فیکٹری ڈیٹا ریسٹ کرنے کے بعد اس کی میموری کو گانوں سے فلموں سے ایک دعا فل کر دیا کیجئے پھر اس کو سیل کیا کیجئے کیونکہ جب آپ اس کو فل کر دیں گے تو اس میں جو اینا ڈیٹا ریکووری کی اپشن ہی بجائے گی کیونکہ جب بھی آپ فون کو یا میموری کارڈ کو فارمیٹ کرتے ہیں تو وہ فائلیں اصل میں ہیڈن ہو جاتی ہیں فائلیں کیونکہ یہ جو ریکووری سوفٹوئر ہیں یہ پھر ان کو ریکوور کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں دوبارہ نئے سرے سے اس کو فل کر دیتے ہیں ڈیٹے کو تو وہ جناب اس میں سے ریکووری کی اپشن ختم ہو جائے گی اول ایکس یا اون لائن فون خریدنے میں جو اینا گریز کیا کیجئے یا پھر جس بندے سے آپ فون خرید رہے ہیں اس کا مکمل ڈیٹا اور اس کی ایک تصویر اس کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پیک اور اس بندے کی ایک اس کے ساتھ سیلفی لے کر اس کو بطور ریکارڈ جو اپنے پاس رکھ لیا کریں آپ کو نہیں پتا وہ بندہ چور ہے فراڈ ہے وہ کیسا ہے تو کل کو اگر پولیس والے آپ کے دروازے پہ آئیں تو آپ کے پاس کلیر کٹ وہ ثبوت ہونے چاہیے کہ جی میں نے اس بندے سے فون لیا تاکہ آپ کی جان بچ سکے نمبر چھے پوائنٹ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کو راستے میں کوئی موبائل فون پڑا ہوا نظر آتا ہے اجنبی موبائل ہے وہ آپ کو قیمتی ہے یا سستہ ہے آپ ہرگز اس فون کو ہاتھ نہ لگائیے آپ کو نہیں پتا اس فون سے کیا ہوا ہے کیا کسی نے واردہ ڈال کے وہ فون پھینک دیا ہے یا وہ کسی ایسے بندے کا موبائل فون استعمال میں رہا ہے جو پلس کو مطلوب ہے قانون نافذ کرنے والے داروں کو مطلوب ہے تو ایسے فون کو ہاتھ لگانے سے آپ بہت بڑی مسئیبت میں بھی فرس سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ پروفیشنل چور نہیں ہیں آپ پروفیشنلی کریمنل نہیں ہیں تو آپ ایسی چیزوں سے وائیڈ کریں ہرگز موبائل فون تو بہت خطرناک چیز ہے آپ کو کہیں نظر آجے آپ چپ چاپ اند دیکھا کر کے وہاں سے گزر جائیں اس کو بالکل بھی خاطرنا لگائیں ورنہ وہ فون آپ کے گلے پڑ سکتا ہے اس کے پیچھے جو ریکارڈ ہے وہ آپ کا زندگی بر کا روح بن سکتا ہے یہ بہت سے لوگ ان چیزوں میں پھس چکے ہیں لہٰذا موبائل فون کو چوری کرنے کی بھی نہ سوچئے اور اگر کسی کا آپ کو گرا ہوا نظر آجے تو اس کو بھی خاطرنا لگائیے ایک اور بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے حوالات میں جاتے ہیں بے شک آپ کریمینل نہیں ہیں آپ حوالات میں جاتے ہیں آپ کو دو چار روز وہاں پر رہنا پڑ جاتا تو حوالات میں موجود پہلے سے جو قیدی ہیں ان سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے اچھی سلام دعا ہو جاتی ہے تو آپ نے اس دوستی کو اس سلام دعا کو حوالات میں ہی ختم کر کے آنا ہے آپ نے وہاں پر ہرگز جو قیدی ہیں ان کے ساتھ اپنا موبائل فون نمبر ایکسچینج نہیں کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا ریکارڈ ہے وہ کن کیسز میں آئے ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے اگر وہ پولس کو مطلوب ہیں اور وہ کرمینل ٹائپ لوگ ہیں تو اگر وہ باہر آ کے آپ کو کال شروع کر دیتے ہیں یا آپ ان کو فون شروع کر دیتے ہیں بعد میں تو آپ پولس کے ریکارڈ میں آ جائیں گے جب بھی ان کی سی ڈی آر نکلے گی اس میں آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو بھی قانون نافذ کرنے والے دارے دھر لیا کریں گے لہٰذا حوالات کی دوستی کو حوالات میں ہی ختم کر دیں دوستو میں نے اپنے کیریئر کے تلخ تجربات سے آپ کو جتنے بھی پوائنٹ بتائیں ہیں امید ہاں آپ اس میں عمل بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ نہ کرے آپ ان کسی بھی پوائنٹ میں سے کسی بھی مسئلے میں جب آپ فس جاتے ہیں کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے داروں کے حلکار ہیں یہ بڑے سمجھدار ہیں ان کو آپ کے ساتھ ملتے ہی پہلے پانچ منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کریمینل ہے یا یہ بچارہ اپنی لاعلمی میں فس چکا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسئلہ میں یا لاعلمی میں فس چکا ہے تو وہ آپ کو زیادہ پریشرائز کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں کہ چلو یا تم فس گئے کوئی بانی اس میں تمہارا قصور نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ تھریٹ کریں گے اور آپ سے کچھ نہ کچھ لیں گے اگر آپ کچھ لیں دیں ان کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر وہ آپ کو جو ہے نہ گسیٹیں گے اس معاملے میں گسیٹیں گے اور آپ کو بڑا پریشان کریں گے تو اس لیے آپ کو ایک تو ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ میں سے کوئی بھی ایسی پریشانیوں میں نہ فسے آمین